وَلَا اللَّهُ الْمِينَ اَمَّا وَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِقُ وَتَعَارَا فِي قِتَابُ الْمُبِينَ وَحَطَابُ الْمُدِينَ وَحُوَا وَقَسْلِهُ الْقَاهِدِينَ وَقَوْلُ الْمَقَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُوا صَالِحَا فِي لَعِقَانُوا مَا وَحَطَابُ الْمَقَانَ وَحَطَابُ الْمَقَانَ وَحَطَابُ الْمَقَانَ وَحَطَابُ الْمَقَانَ حضرِ رحمت یقیناً خدا کی بہت بڑی رحمت ہے خدا کی ہر رحمت اور نعمت پسو پر گزار محمد ہے لیکن یہ رحمت مجھے لگتا ہے کہ مومنی کے لئے کچھ رحمت بن گیا ہے یا اسی طریقوں میں تشریف نہیں ہیں لیکن مجھے علاقہ ہے کہ بارش شاید کچھ جذبوں کو بھی انسان پہنچ پہنچا دیں سلام پڑیوں محمد والے اللہ 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 ایک طریقہ بندہ حقیقہ ہے کہ مجلس میں معصوم کا قول کھنا کے خلاص ہے اکڑس سلام بن نعیم صحابی ہیں امام صحابی علیہ امام صحابی علیہ مجلس میں ایک طرح مجھے طور پورے دیارت خانہ کعبہ سے کھنا کعبہ میں کہ اب چاہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کریں دعا کریں لیکن کیا ہوا کہ نہ کوئی ذکر نہ کوئی دعا ذہن میں آتی ہوں صرف سنوات یا سنوات پڑھتے ہیں واپس آئے امام کی خطبت میں کہتے ہیں مولاد کیا ہوا میرے میرے دل کی تننہ تھی کہ آنے خدا میں اور آج بیر کی جمع بیر قوم ذکر کر لیکن کچھ میرے دل میں آئی نہیں آئی صرف میں سنوات پڑھتا مولاد فرماتے ہیں کچھ سے بہتر کوئی دکھر ہے ہی صرف اللہ علیہ وآلہ محمد دیاروں پرگار میں آپ کی محبت کو دیتے ہوئے انتظار مہینی پر کرتے ہوئے یہ روائے بولا کچھ ماتجاہ اور اسے مرتبک بھی کرتوں جو بانیاں مجیس نے اسے تقالی کیا تھا ہمارے کی معلوم اور نہیں ہمارے کیا تھا امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے کہ میں جو خواتین کا ہوتا ہے بوت دے اب شریعت میں اگرچہ کوئی قیل نہیں ہے کتنا پہل ہونا چاہیے لیکن یہ بات روائیات میں پائے گا جاتا ہے کہ میں پانچ سو درہم سے زیادہ نہیں ہوں یعنی پانچ سو درہم ہونا چاہیے سوال کرنے والے جب ہم بولا اس کی وجہ سبب اللہ کیا ہے کیوں اس چیز کو پسندیتہ کرا دیا گیا ہے کہ اخت کے وقت درہم کا بیٹ پانچ سو درہم ہونا چاہیے اب سنیے بولا جواب کیا فرماتے ہیں بولا فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے آپ پہ واجب کرنیا اپنے آپ پہ خدا نے واجب کرنیا کہ اگر کوئی مومن ایک سو دفعہ اللہ اکبر ایک سو دفعہ سبحان اللہ ایک سو مرتبہ الحمدللہ اور ایک سو مرتبہ لا ارہا اللہ کا وزہ کرنے کے بعد ایک سو مرتبہ محمد والے محمد پہ سلوات پڑھ کیجئے دعا کرے اللہم زبی من غور عائن تو خدا نے اپنے پہ واجب کر دیا ہے کہ جنت میں اس کی تدویر جنت میں اس کا اردواج پورے این سے کیا رہے گا تصریح فارقوں پہلے بھی ہیں کیا خاص کی اس چیز کے ساتھ اسے ملا دیئے سلوات پر محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے کچھ لوگ پریشان ہوگئے ہیں ہو سکتا ہے کہ تاکیبات کے بعد کوئی 80 سال کا 80 سال کا 80 سال کا مومن ہو اور وہ یہ دعا کرے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے سیدہ چباب آل جنت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے کرتا رہے ہیں دنیا چوری کرتی رہی دستی کرتی رہی چوراتی رہی آل محمد کے علاقاب اور ان کی صدیمتوں کو یہاں بھی پردار کریں ہوا کہا کہ اچھا اگر نبی نے یہ کہا ہے کہ حسن اور حسین جو وعنان جنت کے سردار ہیں تو فلان کے لیے بھی تو کہا ہے وہ جنت کے بھوڑوں کے سردار ہیں فلان کے لیے بھی تو کہا ہے نا وہ جنت میں بزرگوں کے سردار ہوں گے اب انہیں کون سمجھائے بھوڑا جنت میں نہیں ہوگا کہیں کون ہوگا جنت میں صرف جوان ہوں گے ہر مومن جوان ہوگا اور پھر جوانے کے مستقادری ہوتے ہیں اب آپ تو سمجھ پہ آگے رہا کہ اس کی ملت کیا اللہ مدھ بجھنے ہم نے معلوم وہ نہیں آگے منکر کہ حوالے سے امام جعفر صالح علیہ السلام یہ کون ہوگا ہے جو حقائد کی صورت میں بحام و انباز میں پر جاتے ہیں بھولا آپ کی جاتے ہیں جب حضرت عیسیٰ عزة علیہ السلام دنیا سے جانے لہے تو اپنے ہواریوں کو اکٹھا تھا اور اکٹھا کر کے انہیں وسیعہ فرما رہے ہیں انبیاء کی اولیاء کی اوسیاء کی وسیعہ سے ایک جیسی ہوگی اسی طرح جس طرح دیل ایک ہی ہے اگر حضرت آدم ایک تبلیل کا رہے تھے تو پھر بھی اسلام حضرت عبرہیم اگر ایک تبلیل کا رہے تھے تو پھر بھی اسلام کا اور اگر حتمی مردبت اس کے مبذلیت بنے یہ بھی اسلام کا اسی لئے تو پہا جائے انداللہ دل اسلام یہ تو اسلام ہی ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو وسیعہ کا رہے ہیں جس اس کو یہ یاد ہے کہ مولا کائنات نے کیا وسیعہ کی جائے دیکھو ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دینا جنابے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسیعہ کا رہے ہیں ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دینا ظالموں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وسیعہ تھی اور بات میں دوسری بھی وسیعہ تھی چلے گئے اس دنیا سے اب جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو اعلانے کے لئے تبلیغ کی گھر سے تبلیغی جماعت آئے ہیں جانتے ہیں نا تبلیغی جماعت آئے ہیں اس طرح کی سوال پڑھیں کہ کسی مومن کو نید آئے ہیں کوئے آج کا کنگی پرانا انتاکیہ پرانا اجتا جمعان انتاکیہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری حضرت شمہون نے دو لوگوں کو بیٹا کریں جاؤ انتاکیہ میں اور جا کے وحدنیت تو ہی قلابند مطان کی تبلیغ ہوں یہ دونوں مبلغ آئے ہیں بتانا کیا ہے کہ عمر بالمعروف اور نحیہ المنکر کا سلیقہ کیا ہے روش کیا ہے اگر روش دیلی ہے عمر بالمعروف اور نحیہ المنکر کی دنیا کو تو وہ صرف معصومین تبیلے اگر معصومین سے مقردانی کروگے تو نہ عمر بالمعروف ہوگا نہ نحیہ المنکر ہوگا بلکہ تمہارے نصیب میں صرف کچھنیوں پھانے لے جائے گا طریقہ بتا رہے ہیں معصوم آئے دونوں مبلغی اس شہر میں سبیل کرنے کی برسے دیکھا کہ اس شہر والوں نے نئے اتراشے اس دل ان کی روح نمائی ہو رہی جو نئے خدا بنائے ہیں اس دل ان کی روح نمائی ہونی ہے وہ ایل کا دل ہے وہ ایل بنائی جا رہی ہے ان دونوں مبلغی نے آتے ہی انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا یہ کیا کام کر رہے ہو نبیہ یہ نکلا کہ انہوں نے پہلے کو پکڑا پھر ان کی خادر کو آتے کی ایک تو ہماری شہر میں آئے ہو تو اسے ہمارے خداوں کو گناہ لیتے ہو اور خادر کو آتے کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس لے بادشاہ کے پاس لے بادشاہ کے پاس کھانے کا جیل میں ڈال دی جا حضرت شمعور کو کافی عرصہ جلال کرنا پڑا ان دو حمد جیر کی خبر ہی ہوئی خود ان کی خبر کی جیری کیلئے ہنپا کی آتے ہیں پتہ چلا ہوتا پہلے دل ہی تملیم کا ہفار ہی دنا تھا کہ جیل میں پڑے ہوئے داروہ زندان سے ملاقات کر کے اجازت لی مزنے گے ہوئے کہا ہوا کیا آئے تو یہ نیم موسانٹر آتے پیٹھے لے ہم نیمے برا پڑا دینا حضرت شمعور کہتے ہیں میں تمہیں سمجھا دینا بھی جا کہ جب تبلیغ کرو تو طاقتور اور مقدر کے سامنے تبلیغ پہلے نہ کرنا روی اس پاسم بتارے تبلیغ کی غرض سے جاؤ حضرت محلوب پڑو نہیں ہمیں ملکت کرو لیکن آغاز برسر احتضار تکے سے مت ہو مظلوموں سے کرو محلوموں سے کرو کیونکہ انہیں حق کو قبول کرنے کی حضرت حضرت محلوموں میں آپ کو نیابی کن کر کی میں سے تعلق ہی بتائی ہے اور جو میں نے آپ سے کنبادہ کیا تھا میں نے اس سے بھی آگے جناتا ہے تو میں اسی صورت میں آگے جناتا ہوں گا کہ اگر آپ مجھے رسپان کرتے رہیں بسم صلی اللہ علیہ وسلم بسم صلی اللہ علیہ وسلم بسم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جناب اس سے مبارا آتے ہیں اور معاشرے کے پسے ہوئے سب کے ستبلیح کا آغاز کرتے ہیں معاشرے کا پسا ہوا تبقہ ان کی تبلیح سے متاثر ہوتا ہے اب وہ تبقہ متاثر ہونے کے بعد اپنے بارائی تبقے میں زکر کرتا رہی گا کچھ عرصے بعد وہ تبقہ متاثر ہوتا ہے اپنے تبقے میں زکر کرتا ہے آہستہ آہستہ خبر پہنچ کی ہے بادشاہ کا بلاتا مختصر کرتا ہے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے سے کوئی بات ہی کرتا ہے ان کی تہانت ان کے پتانا اور ان کی تانائی سے متاثر ہوتے کہتا ہے کہ آپ میرے بات دربار نہیں کیونی رہی جاتے ہیں یہ قبول کرتے ہیں اس کے مشیف ہم جانے ہیں کچھ عرصے کے بعد بادشاہی خواب دیکھتا ہے رہو نہ خواب نجومیوں کو بلاتا ہے اس کی تعمیر بتاؤ سارے تاثر ہیں یہ نبی کے ست کے بابفا صحابی ہیں آوالی صحابی کو کہتے ہیں بابفا صحابی ہیں ایرم ہے بات تعمیر بتائی سچ ثابت ہوئی بادشاہ نے اپنے قریب کر دیا کچھ عصے بعد دوبارہ یہی بات کیا ہوا پھر تعمیر بتائی بادشاہ نے فہمشیروں پر فوقیت دیتے ہوئے اپنے قریب کر دیا اب جب بادشاہ کی کنبل کی جنسر ہوگی تو ایک دن کہتے ہیں میں نے سنا ہے آپ نے زندان میں دو مساظر کو کیس کر رکھا ہے بادشاہ نے کہا ہاں انہوں نے ہمارے خوداؤں کو براہ رکھا سمجھئے اتنا عرصہ بادشاہ کے ساتھ ہیں اسے تبلیغ نہیں کیا عمر میں معروف نہیں کیا اچھا کیا کہتے ہیں بلایا گیا اب بادشاہ کی طرح سے سوال جو آپ حضرت شمون کر رہے ہیں اسے ظاہر بھی کر رہے ہیں جان لیں اسے کو یہ بتاؤ تمہارا خدا کیسا ہے یہ ہمارا خدا عالمی کا عمل ہے اچھا کیا تمہارا خدا تمہاری جوا سنتا ہے یہاں سنتا ہے ہم جو چاہیے اس سے تقاضہ کریں وہ استیادت کرتا ہے پورا کرتا ہے اچھا اگر تمہارے سامنے برس کے کوڑ کے مریض لائے گئے شفاہ دلواز ہو گئے بات ہی کوئی ہے دو مریض آئے گئے ان دو کیلیوں میں سے ایک نے مریض کے ہاتھ مریض کی ہو گیا حضرت شمون کرتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں یہ دوسرے دمیہ آتے ہیں میں تب تمہارے خدا کو مانوں گا اگر تم مرتا زندہ رکھے دکھاؤ اب بادشاہ دیکھے کہتے ہیں کیوں آدم بنا کیا دیا انہیں ان کا انتہان دیا دے بادشاہ نے کہا بھر بھر لینا چاہیے حضرت ان دو کیلیوں نے کہا یقینا ہمارا خدا مرتے کو زندہ کر سکتا ہے تو حضرت شمون بادشاہ کے لئے دیکھے کہتے ہیں ملے رکھتا ہے ان کی موت یقینی ہے کیونکہ ہو رہی سکتا کہ کوئی قاضی ہو کوئی قاضی ہو اور مرتے کو زندہ کرے قاضی ہو مرتے کو زندہ کرے سنو صدیق ہو ہوتا ہے اس کے جانا نہیں کہہ سکتا دنیا کی اقلی اسمت جو زہرہ کو تکلائے وہ قاضی میں اقبر تو ہو سکتا ہے اچھا کیا ہارا خدا زندہ کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے بادشاہ سے کہا کوئی مردہ بادشاہ نے کہا چند مہینے پہلے میرا جوان کر جاؤں لگے اگر یہ زندہ کر دیں تو ماننے کو لے لے کر سکتا ہے کر سکتا ہے کبر کے پاس کھڑا رکھے کہتے ہیں کرو تو اب ان دونوں نے ہاتھ بلان کیا حضرت شمون نے بھی ہاتھ بلان کیا کبر کی منٹی کھڑی بادشاہ کا بیٹا کفن جارتا ہوا سامنے بادشاہ نے جنے چکایا بیٹا کیا کیا ہو گیا باب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ مجھے سے اتنا مدہ کہ خدا کے اگر تین نورانی مدر کھڑے ہیں اور میری زندگی کی دعا مانگ رہے ہیں بادشاہ کہتا ہے بے جانت ہوگے اب حضرت شمعون نے کہا اسے کہ واقعہ دیکھئے پہلے کی جانتے ہیں غیر نہیں کیا آپ کہتے ہیں میں تمہارے رب پہ ایمان گایا حضرت شمعون کو دیکھ بادشاہ کہتا ہے میں بھی ہی کے رب پہ ایمان گایا بادشاہ کو دیکھ کے خزرا مشیر سارے کہتے ہیں ہم ایمان گائیں ریاضہ ایمان گائی یہ ہے کوئی کا عمر بال معروض کا عمر معروض سیکھو معصوم سے معصوم سے آپ کو چھوٹی سی بات در حضرت انٹلیس کیا کے ٹی ایک جی ڈاوٹر ہیں ہمارے پاکستان کے ہمیں تھوڑے دنوں پہل خدا جلا کے وہ مرم ہو جئے ہیں پاکستان کے پاکستان علاقے ہیں بچ پر میں چلے انڈوڈیش گا وہاں سے پی ایمان دیسی 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 دوبارہ پرشیر میں پی کرنے کہ یہ تیران یونیورسٹی میں آیا چلے پرشیر پرشیر بہت بہت محبت ایسی کی جانگی نہیں کسی کے ساتھ مقصود نہیں ہے دیسی دوارہ پٹا کے دوبارہ آتا ہے کوشی اسلامی تبلیغ پشتوں میں ساتھ ان کے ایک مترگیم ہوتا ہے جو پشتوں کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو میں اردو والے کو دوبارہ پرنسلیٹ کرتا ہے انگلیش میں انگلیش کو دوبارہ پرنسلیٹ کرتا ہے ملایا دوبان جو وہاں بھی تو جب یہ ساتھ پرنسلیٹ 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 وہ کہتے میں تو کرسکین ہوں ہمیں مسلمان دونتے تبلیغ کرنی ہے مسلمان کو اتنا شعور نہیں کہ تبلیغ کرنی کسی ہے کیوں اس لیے کہ معظوم سے تعلق جو توڑ لیا وقت کم ہے میں ایک بات کیا تھا کہ میں بتاؤں گا اگر ہمارا یہ حق ہے ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے آغاز کیسے ہوا آپ کا تشعیو کا تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا آغاز کیسے کسی کل ہم نے دعایا تھا کہ علم قرآن کی تابعوں میں کیا لکھا ہے کتنے نظریات میں اس سے پہلے ایک دن میں یہ بتاؤ دعا کہ لفظ تشعیو کی لغوی تاریخ کیا اور تشعیو کی استقلائی تاریخ کیا ہے میرے دوست نے تقالی کیا کہ کیا لفظ شیعہ قرآن پہ لی ہے سورہ سافہ تیرے اسم انقائل وَإِنَّ وَإِنَّ قرآن ایک وہ دین ہے جو وَإِن پہ بیس دین کرتا جس کی بنیاد وَإِن پہ نہیں ہے ایک وہ اقسام ہے دین کی جو کہ وَإِن پہ بنیاد اپنی جنہیں دین عبرائیمی بھی آجاتا ہے عدیان عبرائیمی وہ دین ہیں یہودیت عیسائیت اسلام تینوں کا تعلق ملت عبرائیم سے اور عبرائیم شیعہ یہودی عیسائی مسلمان برد میں ہونا پہلے شیعہ بنو عبرائیم شیعہ اس کے ہاں تک مہدود نہیں حضرت موسی علیہ اسلام چکہ شہر میں داخل ہوتے دو لوگ آبس میں دکھ رہی اور ایک کون ہے فَسْتَغَاظَهُ الْلَّذِي مِن شیعہ تی علیہ اللہ جی مِن عدو پہ وہ جو موسی کا شیعہ ہے وہ موسی سے مدد مانگتا ہے کس کے خلاف جو موسی کا دشمن ہے قرآن یہ کہ رہا ہے کہ شیعہ کی بے کار یہ ہے وہ مدد مانگا کرتا ہے اور مدد کسی عام سے نہیں معصوم سے قرآن کی حقہ جس آئے واف مدائے سورہ بیانہ کی آئے تیسرا دن ہمی جلابت کرتے مدد امی مدد سورہ ہم خیر اللہ کیا وہ لوگ جو امان لائے اور جنہوں نے حمل سورہ جان کیا وہ ہی لوگ کا کیا ہیں ختمی امی صلی اللہ 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 صلی اللہ علی تُو اور تیرے شیعہ اس آیت کا مزد ہے چھانے حضور خائد کی یہ ہے علی تُو اور تیرے شیعہ ایک دو نہیں چار روایتیں ایک امد ممی تیرہ صحاب راوی ہیں ان کے یہ چھانے نظر ہے اس اور اتنی قصر سے روایات شیعہ کی قدیلت جبارے میں جب یہ دیکھیں تو اب میں آپ کو حیران کرتے بنی بات بتا ہوں محدد سے دیر بھی شاہ آپ کو نظی محدد سے دیر بھی بر سغیر پاپ و ہند میں مرتب تسجیو کے خلاف لکھی جانے والی پہلی کتاب توپہ احسنا شریعہ اس کے مسلم جو کتاب شیعوں کے خلاف لکھ رہے ہیں اس کتاب میں یہ حدیث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث مراد رواسد نہیں ہم ہیں اس حدیث سے مراد ہم ہیں یعنی نبی نے جو کہا کہ شیعہ علی کے کامیات ہیں اس سے مراد ہم ہیں اور صرف محدد سے دیر بھی اس روایت کو دیکھ کے انہیں تسلیم نہیں جانا پڑتا انہیں حضر مکی صاحب سوال کے مورے کا کڑتی ہوئی ملی یہ دیئیوں پہ پڑھنی کڑتی ہوئی میاں 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 محمد محمد رانتر ساگا محمد سیاد محمد رانتر محمد ابن حضر بہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد ہم ہیں روافت نہیں دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ ہم نے علی اور قرآن علی سے اس طرح محبت کی اس طرح محبت کرنے کا حق اپنے حضر بکی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد روافت نہیں ہیں ہم ہیں اور ہم نے محبت کی اب میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کون سا محبت کا پیمانہ تھا کہ صحیح بخاری میں تو مولا کائنات سے مرمی آدیس صرف بیس اور صحیح مسلم میمون نہیں اور حضرت ابو غریرہ سے حساب کوئی کیا محبت کے تقاضے یہ ہوا کرتے ہیں نہیں سمتے محبت کرنے کا حق یہ ہے کما حق تو محبت یہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی محبت دل میں جائے بلین ہو جائے تو اس کے دشمن سے نہ محبت یہ کیسی محبت ہے کہ قادر بھی مطور بھی ایک status محبت یہ نہیں ہوتی محبت ہوتی ہے اگر محبت ہو تو جن کے بارے میں نبی نے کہا میں تو کچھ نہیں مانتا اللہ یہ کہتا ہے نبی تو بولتے کوئی وما یر جب آئے ہوا ان ہوا ان للا پہی ان یو ہا اس کا بھی سدار نبی کہہ رہا ہے میں کوئی سوال نہیں کرتا آپ نے رسالت اور نبوت کی زحمت ہوتی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تریبیوں سے موضت ہو کیسی موضت کر موضت تصمود ہے سقیفے میں موضت دکھائی شورہ بنا کے موضت تصمود دیا گیا اور آج جہاں پہ آل رضور کا ذکر ہو وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل یہ نہیں موضت تصمود سلوہ پڑھیں حمد وآل تائم کی جلت دیکھتے ہوئے میں اپنے کل کے وعدے کو بورا کرنا جاتا ہوں سطر اسلام میں کتنے سرکے تھے اور کون کون سے سرکے تھے یہ بتانا ہے اس لیمت میں کتابے میں یہ لگر ہے مشر کے بہت بڑے سکالت کتاب کا نام ہے سجر اسلام اس میں مکمل تفصیلات بھی ہیں دیگر کتاب میں کہ سجر اسلام میں جب حضرت عثمان گری کو قسم کر دیا گیا تو دو گروہ بڑھ گئے ایک گروہ بہت انہوں نے گولہ کائنات کی بیرات کرنے ایک گروہ ہو تھے جنہوں نے کہا ہاں انتقام میں خون خلیفہ چاہتے ہیں نیت مجھ بھی ہو یہ گروہ ملات ہو گیا یہ گروہ ملات ہو گیا اب دو گروہ بڑھتے ہیں علم کلام کی بطلب یہی بتاتے ہیں تاریخ کی بطلب یہی بتاتی توجہ آتے کرنی ہے جب بات جہری ہو تسکی ہوتی ہے اس میں نمتہ نہیں ہوتا کون سے لوگوں ایک اور جو علی کے شیعہ جنہیں شیعہ نے علی کہا جاتا تھا دوسرے بور انہیں شیعہ نے عثمان کہا گیا حضرت عثمان نے وینی سے کوئی اندر بھی نہ دی بس سیاسی مسئلہ کے تیر یہ نام اپنایا گیا اب کچھ حدثے کے بعد ایک اور دو کا ضرور ہوتا ہے اس کا نام ہے خوالی کیوں خوالی یہ اپنے نعوہ ہر کسی کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں سنا ہوتے ہیں جو لوگ اپنے نعوہ ہر کسی کو اسلام سے خارج سمجھے وہ کون ہیں خوالی یہ کب پیدا ہوئے یہ جنگ سفیر کی پیدا وار کیسے ہوئے جنگ ہو رہی ہے مولا کا رشتہ غالب آ وہاں کے سیاست دانوں نے پہلے سے اسے پریونٹ کرنے کے لیے ایک منصوبہ جاتا رکھا تھا کہ علی کا رشتر ہے جس میں علی بھی ہے اور چوتہ سالہ عباس بھی ہے علی بھی ہے اور عباس بھی ہے کمانڈر اس رشتر کا مالی کے حسطر ہے ممکن نہیں جنگ گیتے کریں گے کیا جب شکرت ہونے رہے گی تو وہی کریں گے جو قرآن نے ناکی کے ساتھ ہم نے کربلا میں منصوبہ بنا رکھا ہے وہی قرآن سامن کے ساتھ کریں گے قرآن کو سائیں گے دے دوں اب ظاہر ہے مسلمان بھٹ جائیں گے یہی ہوا رکے علی گھوڑے کی پیر سے کہہ رہے ہیں میں قرآن لاتی ہوں میں کہتا ہوں بڑھو آگے یہ ہیلہ ہے یہ بارنا مسلمان نے باق نہیں کہا نہیں علی قرآن آگیا بہت میں کیسے بڑھے آگے اب تو قرآن میں فیصلہ ہوگا علی کہتے ہیں میں لسان قرآن نہیں مانا ہم نے حکمیں بنانے ہے حکم بنانے ہے جب بلکوت یا مولا کو کہا ٹھیک اتر ہو یا سکتہ دے بنائی کہ حکم حکم نے فیصلہ کیا ہوا کے دہنوں میں آگے پہنچ رکھنا نہیں آگے فیصلہ ہوا فیصلہ ہوگی اگر اب پھر ایک شدہ پسند کرو کہتا کہ یہ غرب ہوئے علی تم نے یہ مانا کیوں بولا کہتے ہیں کب مانا میں تو کہتا رہا پڑھو اس مضلون یہ تہل بیٹی جیدی علی اول ابدلون تاریخ اول ابدلون ہمارے اکستار صلی اللہ دیلی نمایہ کرتے لیں سب سے بڑا ظلم مولا بائیات جو ہوا وہ یہ ہے کہ جب کسی شریف آدمی کے پاس قدر بھی ہو قوبط بھی ہو باغون میں وہ طاقت ہو جو خیبر کو آڑ سکے اس طاقت کے بہجور جب اس کی ناموس کی کوئی توید کرے اور پھر اسلام کو بجانے کی خاطر سمر کرنا پڑے یہ سب سے بڑا دوسر علی علی کہتے ہیں میں نے کہا تھا تم نے کھو یہ مانے لیا کہا کہ وہ ہم نے غلطی کی ہم سے ہوئی غلطی ہم ہو گئے تر پا پھر اب ہم نے دوبارہ کلمہ پڑے لیا علی تم بھی کافر ہو دوبارہ پڑے کلمہ مظلومیت ہونا خانی کیا سے پہلا ہوئے یہ دو ازادہ ہو جاتا ہے جنگ نہماز جن کے ساتھ ہوتی ہے انہی میں سے پڑھ جانے والا شکی خانی مورا کی چھانت کا سبت بنتا ہے اس وقت تاریخ اسلام ہمیں یہ بتا کی لوگ شیعیان علی دوسرے تھے جنہوں نے نام رکھا شیعیان عثمان بعد میں ان کا نام بدل گیا شیعیان بن امیہ تیسرے خواری خارقی یہاں تک یہی ہمیں ملتے اب آکے چل کے ایک اور سرکہ ضرور کرتا ہے جس کا نام ہے مردی تاریخ علم کلام بتا مردی ریجا سے عربی کا لفظ ہے ریجا کہتے ہیں آپ ٹویزم ہر کی کا پالیٹ پہ جو مسئلہ یہ کریں گیا ایک وہ ہے جو نبی کا نفذ ہے نفذ رسول اللہ وہ اس کے مقابلے جو آتے ہیں اس کے بھی ٹائٹل ہیں وہ بھی شخصیات کیا کریں کس کا ساتھ دیں ہم کیدھر ہے باکر کیدھر ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی اللہ جانے کیوں سمجھ نہیں آرہی تھی نبی تو بار بار کہہ کے کہتے ہیں اللہ مام مام میرے خدا حق کو پھر دیں دیں یہ پھر بھی سمجھ نہیں آرہی تھی اب لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تو کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم کسی کو غلط کہیں کسی کو بات کہیں ہم یہ کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں یہ کا جنیہ جس فرقے کا جس مذہب کا کلامی حاج سے بنا اس کا نام مرگیہ کہ بھی جو ہو گا خدا دیکھنے ہمارا ہی سے کوئی تعظم نہیں ہم خواب کی تعظیم کریں گے یہ محبت کے مسوروں کے علاق محبت کے سوروں کے علاق موضت نہیں ہے موضت بہت مرگیہ عقیدہ یہ ہے کہ بس ایمان لانا خدا کی بادنیت اور رسول کی نخواد پہ ضروری ہے اس کے بعد کسی مسلمان کا کوئی بھی عمل ہو جیسا بھی ہو ہمیں اس سے کوئی سلمہ نہیں وہ ناجی ہے نجات یادتا ہے جیسا بھی عمل ہو جہے وہ علی کے خلاف لڑا جیسا ہی ہے یہ تھا مرگیہ رجاض ہے کہ ہم صرف ریو آپٹی مست ہیں ہم صرف روش پیل دیکھتے ہیں ہم کسی کو بادن پہ نہیں کہیں مرگیہ مرگیہ کے بارے ایک مرگیہ قدریہ قدریہ کے بارے ایک فرقات قبول کرتا ہے جبریہ اب یہ سیاسی مسئلہ دیں کس طریقے سے کار کرمہ ہوتی ہیں صرف وں کی تشکیل میں تو عزو کیا مرگیہ سے ایسی باتیں عام تو مجالے سے نہیں کی رہی لیکن کیونکہ یہ مجال ہے جہاں فر نکتن کا کیسا حالی پڑھ کے جا میری اوقات نہیں کہ میں اس کمیمبر پہ بیٹھ سکتا جہاں پہ سیط علماء اللہ رسی رقی 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 اور مولانا بشیر صاحب فادی ٹیکس لا ان حضرات کی تاری میں پڑھنے کی دیوازہ میں نے اس لیے جرت کی کہ ان ہی مسئلہ کے بات کی مردیہ سفین نہروان کی جنگوں کا جواب پیش کرتے ہوئے ان جنگوں میں مولا کائنات کے خلاف لڑ کے واصل جہنم ہونے بات کو سن سے صحابی دی جا سکے میں ایک طویل جملے میں کاری پڑھ دے جس بھی ہے لیکن اب ہو جا ورکے کر ورکے کر ورکے پار ایک اور سن کا لہور کر جس کا نام ہے جبلیہ اسے جہنمیہ بھی کہتے ہیں کیوں اس لیے اس کے فاؤنڈر کا نام ہے جہن بن خوان اس کا کیا نظریہ تھا اس نظریہ کو پروان چڑھایا کہ انسان کچھ بھی نہیں کرتا انسان بجبور ایک نیز ہے فلوسی کی اس سیار میں کچھ ہے ہی کوئی اچھائی بھی خدا کی جانب سے برائی بھی خدا کی جانب سے خیر بھی اس کی جانب سے شار بھی اس کی جانب سے پیچھے مقصد یہ کار رکھاتا کہ بنی امیہ کے ظالم جانب حکم یزید نے جو ظلم کیا ہے اسے منصور کیا لے خدا سے کہ بنی امیہ کے ظالم نے جو ظلم کیا تھا انہ کا کیا مصور تھا خیر اور شار سارا تو خدا کیا ہی سے ہوتا تو یہ خدا کیا ہی تھا جب دیکھا سیاسی مسئلتیں کس طریقے سے کار فرما ہوتی ہیں نظریہ ضرورت کو اگھانتے ہیں پاکستان کی دوبی تاریخ سے ایلم ہے مجھے بتا کہ نظریہ ضرورت کیا ہے ہماری شیالت میں یہ بھی اس وقت نظریہ ضرورت میں بہت کو رہا جب یا سرک دی پر رکھ شی یا شی یان پھر مسئلتوں کے مرگیہ آئے ہم نے مرگیہ کے بعد جبریہ جبریہ کے تساطور میں قدریہ یہ دوسرا فرطہ کہتا ہوا کہ نہیں سب کچھ جبر نہیں ہوتا انسان انسان مختار ہے جبر کچھ بھی نہیں ہے انسان جو کرتا ہے اپنے جو جو کرتا ہے یہ مولا کے وقت میں یہ بیعت کالی فرصفے میں زخیم بیعت ہے کہ جبر جو ست یا قدر زخیم بات آسان ازال میں کہتے جاؤ اگر آپ میرا سات دیں گے اور بولا کا فرمان سنا رہا کہ جبر اور قدر میں صحیح کیا ہے مولا صحیح کیسے نے پوچھا مولا یہ جبریہ کہتے ہیں یہ قدریہ صحیح کہتے ہیں یا ہم جبر مجبور پید ہیں یا ہم اکنی قدر کو اختیار سے کچھ کر سکتے ہیں یعنی اگر مجبور پید ہو تو سالہ جنت و جہنم کا کس 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 جاتا ہے پھر جدید کو یہ کہنے کا وقت مل جاتا ہے کہ کوئی نہیں بھی نہیں تھا پیچھے مسلطے دیکھیں مسلطے دیکھیں بھی دیکھیں آئے مولا سے کچھا مولا نے آنے والے کو بانگوا کہ کس حوالے سے بات دار آیا ہے مولا کہتے ہیں ایک کام اٹھاؤ اس لئے اٹھا جئے مولا کہتے دوسری پھر اٹھا اس بولا نہیں اٹھا دکتا بعض چیزوں میں جبر ہے بعض چیزوں میں قدر ہے دیکھو اس دنیا میں آئے اپنی ملی سے نہیں آئے جاؤگے اپنی ملی سے نہیں جاؤگے رزق خدا نے دینا ہے عزت و ذلت اسے دینا ہے اس کے علاوہ جو عمال کروگے اگر صحیح کروگے تو اپنے اتحار سے کروگے اگر شرط پہ مبینی عمال کروگے تو قناع اس کی بھی سنان لے گا یہ ہے معصوم کا علق کہ ایک جبلے میں اس مسئلے کو حل کیا جسے آج کا کوئی حل نہ کرتا جبریہ کا زہور ہوتا ہے جبریہ کے بعد اس کے پسادم میں ایک فتہ زہور کرتا ہے جس کا نام ہے موز اللہ واقل بن عطا اس کے Fiter ہیں واقل بن عطا کی روش میسے جنہ کیا ہے کہ مسائل کے حل کے امکل کا استعمال کرتے ہیں اور اقل کے استعمال میں افراد سے کام لیتے ہیں ایک شکریز ہو جاتے ہیں لیکن اقل پہ استعمال کرتے ہیں اب موزن اللہ فرقے کا ایک پیروکار موزن اللہ فرقے کا ایک پیروکار اگل حسن عشری یہ ابو موسیٰ عشری نہیں ہے جو صفیر میں سب ہو نہیں اگل حسن عشری یہ اپنے موتدلی استاد جمعی کے ساتھ اسی مسئلے پر اطلاع کر کے ایلادہ سے ایک فرقہ بناتا ہے جسے اشائرہ کہا آئی اشائرہ اشائرہ کیا کہتے ہیں اشائرہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا عدل یہ ہمارا سور سے نام پوچھنے کے لیے نہیں ہے ہمارا سور جو ہے وہ کیا ہے سنت رسول ہے سنت رسول ہے مختصر قیقہ لی آئی امام ابنے تینیہ ہمارا مشہور شخصیت ہیں اور کتنے بھی یہ لجلی یہ واقعی یہ جونتی پھر سب کے ہمارا اپنے کتاب میں حاضر سننا میں لکھتے ہیں کہ ابن حسن عشری دو سو ستر ہیلی پر پیدا ہوتے ہیں اور تیسری صدی گزر جانے کے بعد یعنی دو ستر تیسری صدی کا لی ہے ہجلی چونسی صدی میں اشارعہ کی بریاد رکھتے ہیں اور یہ تیکھ کرتے ہیں کہ میں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے اکل سے کام مل دینا سنت رسول سے کام دینا ہے اور اپنے آن کو دوسروں سے ممداز کرنے کے لیے پہلی دفعہ اہلے سنت کا نام لکھتے ہیں اہلے سنت کی اختلافتہ تاریخی پسندہ کہ ابن حسن عشری محسس سے فرقہ کنا کی اشائرہ چونٹی صدی اسری میں اپنی جماعت اپنے گروپ اپنے فرقے کا نام اہلے سنت وال جماعت رکھتے ہیں کیا ہے اس کا فورس کیا ہے کس نے کہا ثبوت کیا ہے اس کا امام ابن تینیہ کی کتاب میں حاضر سنت احمد امیر لسلی لسل کے معلوم پاتھر کی کتاب خجر اسلام وہاں پہ تسلیف کیا جاتا ہے کہ اہلے سے سبنن انہی کو کہا جائے گا جو کہ عبر حسن شریف کے معنیوار دیں آج کس آپ نے نام سنے آپ نے یہی سنے امام حبو حنیفہ تھے امام آدم یاد رکھئے آدم کہاں ہی تمال کیا جاتا ہے یعنی شاکریت ہے امام حبو حسن اور سماتے ہیں لولا سانہ مان لہانہ کا نو مان اور نہ سمجھے گی امام آدم ابو حلیفہ دو سال شاکر رہے ہیں میرے بولا امام حسن اور سرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ دو سال بھی زندگی سے نکال دے جائیں تو میں بہتلا پھول ہوں گا لیکن دنیا میں امام آدم کا آپ نے ان کا نام سنے ان میں کافی کا سنے ان میں اندر کا سنے ان میں ماندر کا سنے تو کیا اس کا نیا جائے اس کا بات جائے ان کا نام آپ نے کیسے نام دنیا صرفے دو قسمتے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کلام ہی گھلتا ایک ہوتا ہے فیل ہی گھلتا یہ چاروں سکھیں ہمارے عیق سنت بائیو کیلو ہیں ہم بلیشہ فریمالکی اور حرفی یہ ہیں سکھی سرکے اور جو ان چاروں کا اس وقت کلام ہی گھلتا ہے وہ ہے ہر شریف اللہ سرکی سرکے جنہیں چار کلام ہی گھلتا تھے یہ امتیار مکتبِ ہی گھلتا ہے کے پاس ہے کہ فیل ہی گھلتا بھی ہوئی ہے کلام ہی گھلتا بھی ہوئی ہے اور کیوں نہ ہو نبی کا جو کہنی جاؤ اول 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 محمد موسیقی بنا نمی ہے شکردہ جب آپ نے میرا ساتھ دیا مقیناً ایسا مورو حام طور پر منافر بیمی مروں سے جیار نہیں کیا جا تقاضی یہ ہی کیا جاتا ہے ایسی چرپٹی باتیں نہیں وہ بھی اپنی ایسا مکتبی ٹھیک ہے وہ بھی ہم کیا جب نہیں ہیں لیکن وہ ایک ایسا مجال تو جب جا آپ نے پانچ مجالز سے دس مجالز نہیں پڑھا کوئی بولنا ہو ہی کوئی کنی ہے یہ کوئی میکسک کرنے ہو یہ یہ بہت ہے بہت جو گمیم اور بہت طویل مورد ہیں معذر کے ساتھ میں نے اسے یہاں پر کمپلٹ کیا السلام علیکہ یا ربا عزیللہ اللہ علیہ وسلم اللہ کی حلنہ بے فکر آئے میں پھر دو روز سے آپ کو کمسی سے لادی دینا بے سکینہ مکتے حسین کے بسائیت جناتا ہوں پر علیت آتا ہے کہ میں آج بھی رات کو ہوں بھی سکینہ کے بسائیت جناتا ہوں سنینہ اور بیاس یہ دو لگت ایسے ہیں کہ ایک گھسے سے جلاب ہوئے ہیں کم میں نے روالک آپ کو بتا رہی ہے نا بی بی کی خیاس کے بارے میں ان ایرام میں کافلہ کوپا سے آکے پڑھا کہ شام کی طرف روان رہا ہوں کافلے کا گزر بیسی تبتے ہوئے سہرہ سے ہوا اور ایسا سہرہ ہے کہ یزید کی فوری اور اس کے سبائی اور اس کے کمانڈر ان کا بھی برا حال ہو گیا اس تب کی ہوئی ریت پر چلنا جنفرہ جب ہو گیا تو شمر کہتا ہے کہ یہاں ہی لگا تو شامیان ہیں خیمیں لگا تو چلا نہیں جاتا جانوروں سے بھی چلا نہیں جاتا تاریخ بناتی ہے خیمیں لگائے کے اشکیاء خیموں کے اندر آگئے دھو بکری تیز ہے کہ ہموں اور خوڑوں کے لیے بھی سائیوان میں قلام کیا گیا لیکن سیدر سجاد تاریخ نہیں بکریوں کو بہروں کو لے کے تفتی ہوئی ریت پر سورج کے نیگے بیٹھیں کریشن کی آبادی میں بھیجے شپائی پانی اور کھانے کا سمان لے کے آتے ہیں شمر مشکے ہوتھا کے خود سب کو پانی بلا رہا تھا برا باد ہے مستوراتے کھاندانے رسالت کا سکینہ مشکل سے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ قدر مطالتی ہوئی ہے شمر کے پیچھے جا پڑی ہوئی ہے شمر پانی پلا رہا ہے اپنے کوئیوں کو پانی پلا رہا ہے اپنے مر کے دیکھتا ہے کیا چاہتی ہو بچی نے کہا کہ بولے لبوں میں حد تک پیدا رہا ہے اس لائے میں خودیوں کو پانی پلا رہا شروع کیا بچی پیچھے بچی پیچھے بچی پیچھے بچی پیچھے آ رہی ہے خودیوں کو پانی پلا رہا ہے جانور کو پانی پلا رہا ہے بچی دن پیچھے ہے جب پانی پلا رہا تھا سکھوں دیکھا کہ حسین کی جدین زخمی سینہ لیے ہوئے جلا ہوا پیران لیے ہوئے گوچھوارے جس طریقے سے امت سے ہوتارے ہیں کام کی روئے ہوتی ہیں اب وہ مشکیدہ ہوتا کے اس نے اس طریقے سے ظالم میں بولا کہ بی بی کو لگا کہ شارع کو یہ پانی بلانے نہ لگا ہے بی بی نے دونوں خاص میں اجابے کی ہے جس ظالم میں دموں بدھر کے سارا مشکیدہ لیے پہ گھرا دیا بی بی دھڑ کے نہیں نہیں پڑ جاتا ہے اور سکھینہ نے اس گھیلی لیے پہ اپنا پا کہنے کی ضرورت نہیں آنا آپ جانتے ہیں کہ تب کی جوی لیے ایک لمحے سے بھی کم میں پانی کو جل پھایا ہاں کام پہل پہ جلتے درماری یقین میں پہنچا مقتب میں لکھا ہے درماری یقین میں یہ حالت ہے ایک رسی بارہ دلے سب سے آگے یہی معصومہ ہیں بی 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 بیاں اس حالت میں پڑی ہیں کہ سب کی کمر جلتی ہوئی ہے اگر بی بیاں کمر فیدی کرتی ہیں تو سکھینہ کے پاہوں بھلا میں مردے ہو جاتے ہیں یہ بردی یدیر کے دربار میں پنیوں کے لئے موسیقی موسیقی